ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو گائز جیسا کہ آپ سب جانتے کہ پی اے میں ون فیفٹی ون لانگ کورس کی انیشل ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں کے آج سے ہی ڈیٹ سانے سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج کے دن بھی کافی بچوں کی انیشل ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو جیسا کہ ہم نے کہا تک کہ پرپریشن کے بعد جو ہے ہمارا جو انیشل ٹیسٹ جب سٹارٹ ہوں گے تو ہماری ایکسپیرینسز کی سیریز سٹارٹ ہو گی تو آج ہماری ایکسپیرینسز سیریز کی فرسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے 11 نومبر 2022 کے انیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز پروم آل سینٹر تو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ تمام سینٹرز کی انیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز ہیں ہمارے جو گروپس کے وٹسپ گروپس کے بچے ہیں اور جو پیس بک پیچ میں ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایکسپیرینسز شیئر کیا ہے وہ ڈیپرینٹ سینٹرز سے ہیں یعنی کہ کویٹا راولپینڈی لاہور کراچی یہ ڈیپرینٹ سینٹرز سے ہیں تو اگر آپ جس سینٹرز سے بھی یہ ایکسپیرینسز آپ کیلئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ ویڈیو کو ان تک دیکھا کرے اور کئی پر بھی سکپ نہ کرے کیونکہ جو ایکسپیرینسز کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ کافی ریپیٹڈ اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ کوئی بھی ایکسپیرینسز آپ کا مس نہ ہو اور اچھے طریقے سے ان ایکسپیرینسز کو آپ لوگ یاد کر کے جائے گا انشاءاللہ یہ ٹیس میں آپ کیلئے کافی زیادہ ہیلپول رہے ہوں گے تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے ایکن کو دبانا مد بولے گا تاکہ روزانہ بیسسز پر ایکسپیرینسز کی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ آسانی سے ملتی رہیں جیسے ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اسی وقت نوڈیفکیشن جاری ہو جائے اور آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ام سی کیوز کور ہو جائے اس کے علاوہ جو پریپریشن کا میٹیریل ہے وہ بھی کمپلیٹ ہمارے چینل پر ایویلیبل ہے پری آپ کوسٹ آپ واس سے تیاری کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے کافی امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ایم سی کیوز کو ڈسکس کیا تھا اور ہر ایک پورشن کو الگ الگ بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا فیس بک کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں توری اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ کچھ ایشوز کی وجہ سے پیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی تو آپ لوگ تمام جو پریپریشن کا میٹیریل ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل توری اکیڈمی سے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ڈسکرپشن میں لنک بھی میں اپنے چینل کر دے دوں گا تو چلو گائز آپ کا ٹیسٹ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پی ایم اے ون فیفٹی ون لانگ کورس 11 نومبر 2022 اینیشال ٹیسٹ ایکسپیرینسز پروم آل سینٹر تو قویشن نومبر ون ہے کیپٹل سٹی آب بیلارس بیلارس کی کیپٹل سٹی پوچھے گئی ہے آنسر ہے منسک قویشن نومبر ٹو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر حان ڈائیٹ ان ڈاکٹر عبدالقدیر حان کب وفات پا گئے تھے آنسر ہے اکتوبر ٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو اسی طرح سے جو ابھی جو نئے تازے واقعات ہوئے ہیں یا جو رشیا یوکرین کے جو وار ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن وہ زیادہ تر آپ سے انٹرویو میں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس پر دو یا تین منٹ کیلئے باتیں کریں تو اس کے بعد قویشن نومبر تری ہے پاکستان وان چیمپینس ٹروپی پاکستان نے چیمپین ٹروپی کب جیتی تھی آنسر ہے ٹو تاوزنٹ سیونٹین قویشن نومبر فور ہے تشکنٹ ایگریمنٹ واس سائن بائی تشکنٹ ایگریمنٹ کس نے سائن کیا تھا آنسر ہے ایو خان قویشن نومبر فائف ہے لانگیسٹ آیات آب دی ہولی قرآن تو یہ اسلامیک سٹیڈیس کے ایم سی کیوز ہیں اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آیات الکرسی قویشن نومبر سکس ہے سیکنڈ لارجس ریور اوپ یورپ یورپ کی سیکنڈ لارجس ریور کون سی ہے آنسر ہے دینور قویشن نومبر سیون ہے مینہ کہا پر واقع ہے آنسر ہے مکہ قویشن نومبر ایٹ ہے فرس ٹی وی سٹیشن پاکستان کا جو فرس ٹی وی سٹیشن تھا وہ کہا پر ہے آنسر ہے کراچی قویشن نومبر نائن ہے کتنے سالوں بعد پاکستان نے اپنا پہلا کنسٹیشن فرم بنایا تھا آنسر ہے نائن ایئر قویشن نومبر ٹین ہے ہندہ ایکسپٹیڈ اسلام آنسر ہے کنکویسٹ آب مکہ قویشن نومبر الیون ہے کارگل کنپلکٹ ٹک پلیس انڈیش کارگل جو کنپلکٹ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا آنسر ہے نائنٹین نائنٹی نائن قویشن نومبر ٹویلو ہے فرسٹ پی ایم آب دی پاکستان پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر کون تھا آنسر ہے لیاقت علیہان قویشن نومبر ترٹین ہے سیکنڈ پی ایم آب پاکستان آنسر ہے خواجہ نظام الدین قویشن نومبر فورٹین ہے ایکارڈنگ ٹو انڈرز ووٹر ٹریٹی پاکستان ہے سہو مینی ریورز انڈرز ووٹر ٹریٹی کے مطابق پاکستان کے پاس کتنی دریا ہے آنسر ہے تری ریورز قویشن نومبر ففٹین ہے ٹیکسلا اس انڈیش ٹیکسلا کہا پر واقع ہے آنسر ہے راولپنڈی قویشن نومبر سکسٹین ہے ہائٹ آب گورک ہل سٹیشن گورک ہل سٹیشن کی ہائٹ کتنی ہے آنسر ہے فائف تاؤزینڈ سکس ہنڈیٹ ایٹی نائن فیٹ قویشن نومبر سیونٹین ہے where is mount کتی جی قبر یعنی کہ گریو آب ڈاگ آنسر ہے کرتر یعنی کہ کرتر کا پر واقع ہے تو یہ سندھ میں واقع ہے قویشن نومبر ایٹین ہے اوپن ڈی ڈور تو یہ انگلیش کا پورشن کا ایم سی کیوز ہے ہمیں ایکٹیو پیسیو کا جو ایم سی کیوز ہے اس کو ہم نے پیسیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا let the door be opened تو اسی طرح انگلیش کے جو زیادہ تر ایم سی کیوز آتے ہیں وہ preposition, synonyms, antonyms اور یہ ایکٹیو پیسیو ہوگئے انہی پرسٹیشن میں سے بہت ہی زیادہ جو کورس ہوتا ہے وہ ہی آتا ہے انگلیش کا باقی جو sentence completion ہے اور جو direct indirect ہے وہ کافی کم مقدار میں آتا ہے لیکن جو زیادہ تر چیزیں آتی ہیں وہ وہ ایشارہ جو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں question number 19 ہے شرین آب سسی پنو is in dash answer ہے لسبلہ بلوچستان question number 20 ہے number of seats in senate senate میں total کتنی seats ہوتی ہیں answer ہے 104 question number 21 ہے پاکستان join UNO in dash پاکستان نے UNO کب join کیا تھا answer ہے 38 سپٹیمبر 1947 اگر آپ سے year پوچھے جائے تو وہ 1947 ہے اور اگر آپ سے date اور منت پوچھے جائے تو وہ 38 سپٹیمبر ہے question number 22 ہے کےوڑا سالٹ مائن is in dash کےوڑا سالٹ مائن کہاں پر ہے answer ہے جہلم question number 23 ہے question number 23 ہے پاکستان join SEO in dash پاکستان نے SEO کب join کیا تھا answer ہے 2017 question number 24 ہے headquarter of SARC is located in SARC کا headquarter کہاں پر واقع ہے answer ہے کٹمنڈو question number 25 ہے capital of Nepal نیپال کا capital کیا ہے answer ہے کٹمنڈو question number 26 ہے where is منچر لک منچر لک کہاں پر ہے answer ہے دادو question number 27 ہے قائدیازم died in قائدیازم کب وپات پائے تھے answer ہے 1948 اور اگر آپ سے date اور منت پوچھا جائے تو وہ ہے 11 سپٹیمبر 1948 question number 28 ہے سیف اللہ is the title of سیف اللہ کس کا title ہے answer ہے خالد بن ولید question number 29 ہے what is in the south of پاکستان 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 کے ساؤت میں کیا آتا ہے answer ہے arabian sea تو آج کی جو ویڈیو آج کی جو experiences تھے ان میں یہ ساؤت والا question آئے ہوا تھا کہ پاکستان کے ساؤت پر کیا آتا ہے تو باقی کے جو east north اور west والے ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ اگر کل کو آپ کے ٹیسٹ میں آجائے تو آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو question number 30 ہے what is in the east of پاکستان پاکستان کے east میں کیا ہے answer ہے انڈیا question number 31 ہے what is in the north of پاکستان answer ہے China question number 32 ہے what is in the west of پاکستان پاکستان کے west میں کیا ہے answer ہے ایران question number 33 ہے Afghanistan is located in dash of پاکستان Afghanistan پاکستان کی کون سی سائیڈ پر ہے answer ہے north west question number 34 ہے capital city of چلی چلی کی capital city کا پوچھا گیا ہے تو وہ ہے answer ہے ہمارا سنچیاگو question number 35 ہے how many members of seo are there seo کے total کتنے members ہیں answer ہے 8 question number 36 ہے پاکستان join seo in dash answer ہے 2017 question number 37 ہے پاکستان join oic in dash پاکستان نے oic کب join کیا تھا answer ہے 1969 question number 38 ہے پاکستان join seo in dash پاکستان نے seo کب join کیا تھا answer ہے 1954 question number 39 ہے پاکستان join seo in dash seo kب join کیا تھا answer ہے 1955 تو یہ سیٹو اور جو سینٹو والا question ہے کافی important اور کافی repeated ہے question number 40 ہے largest river of Asia ریشیا کا largest river کون سا ہے answer ہے yang zi جو کہ چائنا میں واقع ہے question number 41 ہے largest river of Europe Europe کا largest river کون سا ہے answer ہے والگا so guys یہ بچوں نے ہمارے ساتھ جو experiences share 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 انشاءاللہ جو بچے بچ گئے ہیں وہ جب ہمارے ساتھ experiences share کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کے سام ویڈیو میں اس کا part 2 بنا لیں گے اور آپ کے ساتھ share کر لیں گے تو guys امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ share کریں تاکہ اور بھی لوگ کی help ہو سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو دبانا مد بولے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیو سکا انٹفکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے تو guys آج کی ویڈیو ای پر انڈ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈ میں تب تک کیلئے خدا حافظ thank you guys